اسلام علیکم جی کیا ہے نا ٹھیک ہے خیلیت سے سیمیلر میں یا سیمیلر کے علاوہ بھی جو جب میں کسی سے بات کرتا ہوں نا تو ان سے میں کہتا ہوں میں کہ آپ جو انا ای کامرس جو نا شروع کر لیں یا آپ گھر پہ بیٹھے ہیں تو آپ ان گھر سے بیٹھ کے جو نا یہ ای کامرس کا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ان کا جو قویسٹن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں کونسی پرادک کریں تو اس کا جوابت ہے میرے پاس یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کونسی پرادک آپ لوگ جو نا کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو جو نا مکمل عبور حاصل ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہو سکتا ہے تو آپ کا کوئی بھائی والد یا آپ کی فیملی میں سے کوئی اس طرح کی کوئی پرادک بنا رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سل ہو سکتی ہے اور آپ کو وہی پرادک لے رہے ہیں اور تیسے نمبر کے اوپر آجاتی ہے ٹریڈنگ فار اگزمپل یہ پین ہے یہ جو پین ہے یا مارکر جو ہے یہ تو بنا بنایا آپ کو مل جائے گا آپ کو نئے اس طرح سے اس کو بنانے کی کوئی کتن قسم کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اس کو سورس کرنا ہے کسی جگہ سے لینا ہے سستے میں لینا ہے اور فردر اس کو اچھے سے آپ نے جو نا اس کی مارکٹنگ کرنی ہے اور سیل کرنا ہے تو یہ تیسا طریقہ جو نا اس کا ٹریڈ کیا ہے پھر ایک اور جو کوئیسٹن آتا ہے کہ اگر ان کے پاس پرادک بھی ہے تو وہ کرتے ہیں کہ اب اس کو سیل کیسے کریں سیل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نا پاکستان میں دو طریقے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہم پاکستان میں سیل کریں گے اور پاکستان میں ایک امس کریں گے تو اس کے لیے جو نا پہلا جو طریقہ کہا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فیس بک ہے آپ کے پاس انسٹاگرام ہے اور زیارہ جو نا یہی استعمال ہوتا ہے اسی کے اوپر سیلز جو نا آتی ہیں فیس بک کے اوپر آپ پروفائل بناتے ہیں پروفائل بنانے کے بعد اس کے اوپر آپ پیج بناتے ہیں اور پیج کے اوپر آپ پھر آپ کو کانٹنٹ اس کے اوپر جو نا اپلوڈ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹرافک لے کے آتے ہیں اور اسی طرح سے جو نا انسٹاگرام کے اوپر بھی ایسا ہی ہوتا ہے بلکہ انسٹاگرام اور فیس بک کو آپ میں جو نا انٹیگریٹ کر دیے جاتا ہے تو اس طرح سے بھی اس کے اوپر ٹرافک آتی ہے اس کے علاوہ جو ایک اور جو طریقہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ویب سائٹ کیونہ بنائیں اور اس ویب سائٹ کیو پر آپ اپنی پرادکٹ چو بھی آپ نے چاہے وہ سورس کرنی ہے وہ والی پرادکٹ یا آپ خود بنا رہے ہیں آہ یا آپ نے کہیں سے جنا بلی بنائی لی ہے تو وہ والی پرادکٹ اس کا ایک اچھا سا کانٹنٹ جو ہے آہ فوٹو کی صورت میں ویڈیو کی صورت میں اور ٹیکس کی صورت میں آپ نے اس کے اوپر آہ اپلوڈ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہو گئیں یہ والی اور اس کے بعد پھر آجتی ہے باری مارکٹنگ کی کہ اس کو مارکٹنگ کیسے کی ہے جہاں سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ آج کا دو جنہوں ڈیجیٹل کا دور ہے ڈیجیٹل کا دور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مارکٹنگ بھی جنا ڈیجیٹل ہوگی اس کی سیل بھی ڈیجیٹل ہوگی اور اس کے اوپر جو انکم آئے گی وہ بھی ڈیجیٹل ہوگی وہ اس کے لیے آپ کو بینک استعمال کرنا پڑے گا یا آپ کو جو ڈور ڈیلیوری جب آپ کو دینے آتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسے کلٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو جنہوں وہ پیسے جو انہا واپس کرتے ہیں تو یہ والی سرویس جو انہا مختلف قسم کی سرویسز بھی آپ پر کرتی ہیں اور یہ پاکستان کا پوسٹل سرویس جو ہے پوسٹ آفیس جو ہے یہ بھی یہ سرویس پروائیڈ کرکا پڑے اچھا اور بڑا سستان ان کا سورس ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل جو یہاں پر جو بینک ہیں مختلف جو بینک ہیں نیشنل بینک ہیں وہ کرتے ہیں یہ تو ساری سیدی سیدی سی باتیں ہو گئی آئے دن آگ کو جو فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ ہم سے ویب سیٹ بنوائیں زبوتس قسم کی ویب سیٹ بنا کر دیں گے کوئی آپ کو کہے گا کیا مارکٹنگ کریں اور ہم سے مارکٹنگ سیکھے یا ہم سے مارکٹنگ کروائیں اور کوئی آپ کو کوئی سافٹر کے مطلق کچھ ہدایت دے رہا ہوگا کہ یہ والا سافٹر لے دیں اور اسی طرح سے جنا کچھ اور روک آپ کو جنا اس طرح کی سروسز دے رہے ہوں گے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ بجائے کرنے کے یہ آپ سیکھ لیا یہ کام آپ خل سیکھے اور پھر جو نا وہ اس کو کریں یعنی کہ سکھانے والے کرنے والے بتانے والے یہ سب ہی آپ کو ملے گئے لیکن نا یقین کریں کہ ایک اچھی خاصی بڑی تدات اس سب چیزوں کے باوجود جو نا وہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ آل لڑی جو نا پورا سوشل میڈیا اور انٹرنٹ بھرا پڑا ہوا ہے کہ ہم سے کام کروائے ہم سے ویب سیٹ بنوائے ہم سے مارکٹنگ کروائے ہم سے یہ کروائے ہم سے کوس خرید لیں لیکن اتبار کس کے اوپر کریں کس کے اوپر ہم اتبار کریں کہ جو ہمیں یہ کام کر کے دے اور نہ صرف کر کے دے بلکہ اس کو کامیتی کے ساتھ آگے لے کی جائے گا اگر ہم کسی مارکٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھر ٹھیک ابھی ہم آپ کو جو آپ کے جو فیس ہے آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق دیں گے لیکن آپ ہمیں کیا اس اس کے اوپر جو ہے نا ایک گھرنٹی کے ساتھ جو نا ٹریفک لاغ دے سکتے ہیں اور سیلز لاغ دے سکتے ہیں تو وہ قطر سیلز آنا تو اللہ 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 کا کام ہے کب وہ دے گا اس کی کوئی گھرنٹی نہیں ہم دے گے اور پھر اس کے بعد جو نا وہ یہاں تو گوڑ بائی ٹاٹا کر کے چڑے جاتے ہیں یا اس کسٹمر کوئی چھوڑ جاتے ہیں مطلب یہ کہنے کہ یہ ہے کہ لوگ تو بہت ملیں گے آپ کو کرنے والے ریلائیبل سورس نہیں ملتا کہ جس کے اوپر آپ اتبار کر سکے اعتماد کر سکے اور اس اعتماد کے ساتھ آپ پیسے انویسٹ کر سکے مجھے پتا ہے کہ آپ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کس کے اوپر اتبار کریں کہ جو آپ کو ٹو دا پوائنٹ ویب سیٹ بھی بنا کے دے آپ کو اگر مارکٹنگ اس نے کرنی ہے تو اس کو پر ٹریفک ٹوالیٹی کی ٹریفک وہ لاغ دیں جب ٹریفک آئے گی تو پھر اس کے اوپر سیلز بھی آئیں گی اور جو لوگ آپ کو ٹریفک اس کے اوپر نئی دا کے دیں گے وہ گھبرا جائیں گے جب آپ یہ پسٹنگ کریں گے نا کہ بھائی اس کے اوپر سیلز بھی دا کے دو گئے تو ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے مختلف سافٹ ویر کی مدد کے ساتھ اور مختلف دوسرے جو انہوں نے جگاٹ لگائے ہوتے ہیں ان کی مدد کے ساتھ وہ آپ کو ٹریفک تو لاغ دیں گے لیکن ٹریفک لاغ دیں گے فار اگزامپل آپ کو سیمٹ چاہیے بیلڈنگ بنانے کے لیے اور آپ کو کہے گے کہ میں تو جو سیمٹ کے جو پروائیڈر ہیں وہ چاہیے لیکن وہ سیمٹ کی بجائے کوئی گھرے والے لوگوں کو اٹھا کے لے ہیں تو تکری بنتی پھر وہ وہ ایک جمع گفیر تو آ جائے گا لیکن وہ آپ کو سیلز نہیں لاغ دے سکتا تو ان چیزوں کا کیا حال ہے کیسے ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہم سے ٹھیک ہے پیسے بھی لیں ویب سیٹ بھی بنا کے دیں مارکٹنگ بھی کریں سیلز بھی کریں ہم لوگ چونہ نا اس کو پی کرنے کے لیے دیار ہیں لیکن ایسے لوگوں کا ہم کیا کریں کہ جو پیسے لینے کے باب جو جو نا وہ آپ کو وہ آپ کے تکوات کے مطابق جو نا وہ کام کر کے نہیں دیتے اور جب کام کرتے نہیں دیتے تو پھر ٹرفک بھی نہیں آتی کام بھی نہیں ملتا بزنس بھی نہیں ملتا آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اور جب آپ کا نقصان ہوتا ہے تو پھر یا تو آپ ہار بیٹھتے ہیں تو یہاں پھر کہتے ہیں یا ریند ہو یہ کام ہمارے باس کا نہیں ہے کوئی جا بھی کر لیتے ہیں اس کے اوپر تو اس کے لیے نہایت سوچ سمجھ کے آپ کو جو نا اپنے سرویس پروائیڈر جو نا وہ ڈھونڈا ہوں گے اور ان کو کام دینے سے پہلے ان کا اچھا خاصا انٹرویو کرنا ہوگا آپ کو کہ کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ آپ کا پیسہ اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ برباد نہ کریں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ وہ برہا قدم اٹھائیں جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف قدم اٹھائیں اثروائز آپ تب تک جو نا پیسے نہ خرچ کریں جب تک آپ کو مکمل طور پر جو نا انفرمیشن نہیں مل جاتی آپ پر سکون نہیں ہو جاتے اور آپ کو سمجھ آ جاتی کہ کون آپ کے پیسے سائے کرے گا اور کون آپ کا جو نا وقت برباد کرے گا اور کون جو نا آپ کو بلکل ٹھیک اچھی ریلائیبل سرویس بھی پروائیڈ کرے گا آپ کو کام بھی کر کے دے گا اور آپ کے لیے سیلز بھی لاکھ دے گا تو وہ میں یاد رکھتی کہ تینک یو اللہ حافظ